موسیقی اسلام علیکم دوستو میں اوزمہ فیصل اپنے چینل حرکت میں ہے برکت میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہوں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اللہ معاف کرے بہت شدید گرمی ہے یہاں پر یہ یلو یلو دیکھ کے آپ کو لگا ہوا کہ ایک ہی گرمی میں میں آم کی کوئی ریسپی بنا رہی ہوں نہیں نہیں یہ آم نہیں یہ میٹھا قدو ہے تو میں نے سوچا گرمی میں گوش وغیرہ تو بلکل کھایا نہیں جاتا تو کیوں نہ سبزی یا یا دالیں بنائی جائیں تو میرے ویورز کہہ رہے تھے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا ابھی ہم نے بہت زیادہ جو ہے جو ہے کھا لیا ہے ایک پیاز لے لیا اس کو بھی سلائس میں کار لیا ہے یہ جو آپ کو براون براون نظر آ رہا ہی کہ ایمی ہے یہ میں نے اس کو کیا کیا کہ پانی میں ڈال کے ایک ٹیبل سپون لیا پانی میں ڈال کے اس کو ڈیزولف کر لیا اور اس کا گاڑا گاڑا پیس نکال لیا دو ٹیماتر ہے میرے پاس میں نے سلائس کر لیا یہ میرے بیٹی ہے جو مجھے باتا رہی ہے کہ یہ ٹیماتر ہے اور اس کے علاوہ ہم نے لہس انا درج لیا اس کا پیس نہیں لیا ہے ہم نے اس کو لیا ہے کہ باری باری کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیزننگ ہے میرے پاس نمہ اور کٹی ہوئی لال مرچے زیرا اور ہائی میری ایک میور ملین تھی مجھے مجھے کہنے لگی کہ اس میں آپ بہت ہی بیسک مسالے کے ساتھ ریسیپی بناتی ہیں تو وہ ٹیسٹی تو بنتا ہے نا یا نہیں کیونکہ ٹیوی وغیرہ میں اگر آپ یو ٹیوب پہ دیکھیں تو بڑی فینسی قسم کی ریسپیز بنی ہوتی ہیں نا تو میں نے ان کو بولا دیکھیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ انگریڈینٹس رہے ہیں بہت فینسی انگریڈینٹس رہے ہیں اور سارے انگریڈینٹس بہار سے ڈال کے اور ایک اچھی ڈج بن سکتی ہے تو ایسا نہیں ہے گھر کے بیسک مسالوں سے بھی بہت مزیدار ریسپی بن سکتی ہے اور میں اس طرح کی ریسپی آپ کو بنا نہ ہی نہیں بتاؤں گی جس کے اندھا بہت سارے انگریڈینٹس ہو کیونکہ یہ جو ہے ہم گھر والا کام کرتے ہیں جو گھر میں بن سکتا ہے جلدی جلدی آپ بس میری ریسپی دیکھیں اور یہ وہ سارے انگریڈینٹس ہیں جو آپ کے پر گھر میں موجود ہوں گے آپ دیکھیں گے میری ریسپیوں اور میرے ساتھ ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بسم اللہ رب پانے رحیم سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پاک میں میں نے آدھا کب ڈال گیا ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح بنے گی یہ میتھے قدو کی بچیا تو ایک پاک میں میں نے اچھا ہاپ کب جو ہے آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس لہسن اطرق جو کوٹا ہوا ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا اچھا میری ایک میرے ملی تھی مجھے بلکہ وہ کمنٹ کر کے مجھے پوش رہی دی کہہ رہے لگیں کہ آپ جو ہے نا اس کے ہر چیز جو ہے پاک کے اندر بناتی ہیں پتی لی میں کیوں نہیں بناتی ہیں پین میں بنایا گئے تو میں نے ان کو بولا کہ یہ جو کیمرے سے نا اچھا نظر جو ہے پاک میں آتا ہے اس لیے میں اس میں بناتی ہوں وانا کوئی اتنا ہارڈ اور فاس رول لیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لہسن اطرق ڈال دیا اور لہسن اطرق کے ساتھ ہی پیاس کا لگے اچھا پیاس جو ہے نا اور لہسن اطرق کا کچھاپن تو بس ختم کرنا ہے سوتے کرنا ہے ان کو کوئی کلر نہیں دینا ہے جیسے پین کلر جا اس طرح کا کچھ نہیں بس ہلکا سا سوفٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد جائے لیں ان میں باقی چیزیں ڈالیں گے بہت تیز اوئل میں بھی پیاس کو اللہ حسن اطرق کو ملٹا لیے گا آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جس وقت میں ڈالتوں اس میں بہت زور کی آواز ہی آتی ہے تیل میں سے اس لیے کہ میں نومل ہی فرے اوئل میں بناتی ہوں اگر آپ بہت تیز اوئل میں ڈالیں گے تو پھر مسئلہ ہی ہوتا ہے اس پر فورا سے کلار آ جاتا ہے لیکن اس کے جو مزیدار سا فلیور ہوتا ہے وہ بہان نہیں نکلتا ہے تو یہ خیال رکھیں گے یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہلکا سا بس ان کو نا ملائم سا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جائے نا اس میں ہم ٹیمارٹر ڈالیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا سوفٹ ہو گیا ہے زیادہ دینی لگے گی اس کو چلدی سے سوفٹ ہو جائے گا ہم نے کلار تو آپ کو پہلے ہی بتایا دینا نہیں ہے اور اب تمارٹر ڈال کے نا کوئی دیر کے لئے اس کو ڈھاک دیتے ہیں جب تک نا یہ ملائم نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو دیکھیں پانچ مینٹ دے ہیں اس کو اس کے لئے اس کے لئے اتنا اچھا ہو گیا ملائم ہونے لگے اسی اس کے لئے نبا اور کٹی ہوئی ناگ بچے زیرا اور خلدی را اور اس کو مچھتا ملائم ہونے لگا 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 ملائم ملائم ہونے لگے ایسا ایسا یہ دودھپس مینٹ ہے 5 مینٹ بعد چامد چلا دوں پانچ مینٹ بعد چامد چلا ہے پانچ مینٹ اور اس کو دیتے ہیں یہ دائج ہے تو پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ پانچ مینٹ پر کا مہد ہے یہ اچھا سا میرا 개인 طرح چو گلدی گیا ہے مہارا کچو مٹھا کردو بہت مازی گا آپ جروV گناہیں گے چونتے ہیں پہنے نہیں ڈال دی جائے گا کیونکہ کھٹاس کی وجہ سے پھر یہ سبزی سائی سے گلے ہی ہوگا گل بھی گئی ہے تو اس کے پیسز بھی نظر آ رہے ہیں اور بوجیاں بھی بن گئی ہے تو بس یہ اس طرح کی وجہ اب اس کو پانچ منٹ اور دیتے تاکہ جو انہی ہے وہ اس کے اندر رج برس ہے پھر اس کے بعد اس کو ڈش آٹ کریں گے تھوڑا سا اوپہ سے جو ہے وہ ہرا دھنیا اور تھوڑی سی ہری مرچے ڈال کے اور اس کو ڈش آٹ کریں پھر اس کو پانچ منٹ دیتے ہیں اس کو یہ پانچیں گے پھر اس کے بعد ہمیں اس کو جس سر ہاں سے اوپر ہلکا سا جو اوئل ہے وہ آ جائے گا پھر ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے اوپر سے ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈال کریں گے دوستو یہ دیکھیں مزیدار سی اب آری بوجیاں تیار ہے اور اس کو اوپر سے ہلکا سا ہرا دھنیا ڈال دیتی ہوں مزیدار لگے گا ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈال یہ ہمارا بہت ہی مزیدار سی بوجیاں تیار ہے آپ اس کو چاول کے ساتھ کھائیے روٹی کے ساتھ کھائیے بوائل رائس تھا ساتھے بوائل رائس اور اچھی سیو چپاتھی ہو کوئی پراتھا ہو بہت مزیدار لگے گا تو بس آپ اس کو اس طرح کھا سکتے ہیں اور نہ یہ ریسپی بہت ہی مزے کی لگے گی گرمیوں میں ہلکا کھلکا بہت ہی مزے کا لنچ کھا سکتا ہے آپ اس کو اسی طرح بنائیے لکھیں کہ میں اس میں پیسل اپنے چینل ہر تک میں ہے بل تک میں آپ کے ساتھ موجود تھی ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور نئی نئی اسی طرح ہم سے ریسپی سیکھتے رہیے اور اگلی ریسپی تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ سی یا